بتا دیجئے مٹھائی کس خوشی میں ہے سسی جڈی سیلیکشن ہونے کہا چلیے تو ان کا سیلیکشن ہوا ہے سسی جڈی کے اندر اور سسی جڈی میں آپ کو کیا پوشٹ ملی ہے بی ایس 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 کی پوشٹ ملی ہے بہت اچھا اور آپ کی جوئننگ کب ہے اٹھائی سکٹوبر کو اٹھائی سکٹوبر کو ان کی جوئننگ ہے تو آپ جرہ ہمیں بتائیں گے آپ نے کیسے مقام حاصل کیا سر میں نے لگ بگ دو تین ورس تیاری کی تھی جس میں سے میرا پرست جو جسم بہتر مکان کی نیو کو مضبوط کرنا وہ کی ایڈی نے کیا تھا کی ایڈی پریوار کا میرا ہی سفلتہ مل سب سے بڑا یوگزام ہے چلیے تو راکیش جی کا کہنا ہے کہ مندل یوں ہی نہیں ملتی ہے اس کے لیے ہمیں کڑا سنگرش کرنا پڑتا ہے اور یہ ان کی باتوں سے ہمیں پتا بھی لگ رہے ہیں کہ انہوں نے دو سال میں اس سفلتہ حاصل کی انہوں نے ہمارے پاس رہ کر جو نیو اپنی مجبوط کی ہمارے پاس یہ ایر فورس کے لیے نیوی کے لیے آئے تھے اور ایر فورس نیوی انہوں نے ایگزام تو کریک کیا لیکن کئی بار کہتے ہیں بھاگیا کا ساتھ نہیں ملتا ایر فورس میں گروپ ڈسکشن کے اندر رہ گئے نیوی میں یہ میڈیکل آؤٹ ہو گئے لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور انہوں نے دو سال کے بعد انہوں نے ایسے سی جی ڈی میں بی ایس ایف میں آپ جوئننگ کر لی اور جس جگہ سے یہ آتے ہیں تو جرہا آپ یہ خود ہی بتائیں گے یہ کتنی اچھی جگہ سے یہ آتے ہیں جو ویروں کی بھومی بھی کہی جاتی ہے تو آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں راکیجی میں سر لالم دے سر بڑا بکا نیر لالم دے سر بکا نیر اور جو کی ہمارا بورڈر بھی لگتا ہے خاجو والا آپ کے نزدیک ہی ہوگا بہت اچھا اور آپ کی ٹریننگ کہاں آئی ہے خاجو والا بھی ہے خاجو والا تو ایسا بھی بہت کم چانس ہوتا ہے کہ جہاں جس جگہ پہ آپ ہو اور اسی جگہ میں آپ کو ٹریننگ سینٹر ملے کہ اپنی بھومی کے لیے آپ کچھ کرو آپ کے آس پاس میں لوگوں کو یہ لگے کہ ہاں ہمارا بچہ دیش سیوا کے لیے پونڈ روپ سے سمرپیت ہے اور ایسا سی جی ڈی میں جتنے بھی جو بھی بچہ ایسا سی جی ڈی کی تیاری کرنا چاہتا ہے ہمارے نئے بیت جو ہیں وہ بیس اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں جس کا ریجیسٹیشن سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ ہمارے پاس کول کر کے اکیڈمک ماہول دیکھ سکتے ہیں اور فولی ریزیڈینشل کیمپس جس کے اندر پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کو رہنا کھانا موٹیویشنل تھوٹس آپ کو سب کچھ ملے گا آپ ایک بار کے ڈی اے جرور وزیٹ کیجئے کچامن ڈیفینس اکیڈمی کچامن سٹی تھینکیو